بھارت بنام زمبامبے کی بیچ کھلے گئے دوستو یہ پانچ مقابلوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ بھارت کی ٹیم نے تئیس رنوں سے جیت لیا ہے اور بھارت کے اس ساندار پردرشن سے بھارت آپ کو پانچ مقابلوں کی سیریز میں ایک ایک کی برابری پر پہنچ چکا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس گیم میں دوستو آخر کار کیا کچھ ہوا شروع سے لے کے انت تک تو ہوا یہ ہے کہ بھارت یہ ٹیم کے کپتان نے سب سے پہلے ٹاوس کو جیتا اور بھارت یہ ٹیم کے کپتان نے ٹاوس کو جیتنے کے بعد پہلے جو ہے وہ گیند بازی کرنے کا فیصلہ اس مقابلے میں چنا تھا بھارت پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے ایک سو بیاسی بنائے چار وک ٹوکن اکسان پہ جیسوال کمباک کر رہے تھا چھتیس ستائیس گیندوں پہ گل نے چھیا چھٹ بنائے انچاس گیندوں کے اوپا ابھی شیخ شرما نے دس بنائے نو گیندوں پہ روتو راج گائک ورڈ نے اٹھائیس گیندوں میں انچاس بنائے اور سامسن نے سات گیندوں میں بارہ اور رنکو نے ایک بنائے بھارت نے بیس میں ایک سو بیاسی بنائے وہیں پہ گیند بازی کی بات کرتے ہیں زمبانبے میں تو ایک دو وکٹے ملی مزربانی کو دو وکٹ سکندر رزا کو اور باقی سارے گیند باز وکٹ لیس گئے زمبانبے جب پیچھا کرنے اتری 183 رنوں کا تو مشکل تھا لکش ہے لیکن ان کے سلامی بلے باز ویسلی مادہ ویرہ ایک مارو مانی تیرہ بینٹ نے چار ڈیون مائرس نے انت میں انچاس گیندوں میں پینسٹ بنائے جاناثن کیامبل ایک سکندر رزا پندرہ مڈانڈی سینتیس چھبیس گیندوں کے اوپا ویلنگٹن ماسک اٹھزہ دس گیندوں میں اٹھارہ بھارت کی طرف سے گیند بازی میں خلیل کو ایک وکٹ ملا عویش خان کو چار اوبر میں 49 دے کے دو وکٹے ملی بشنوئی کو کوئی وکٹ نہیں سندر نے چار میں پندرہ دے کے تین وکٹے نکالی اور زمبانبے اس ماچ کو 23 رنوں سے ہار گیا بھارت نے اس تیسرے ماچ کو 23 رنوں سے جیت کے ایک ایک کی برابری اس سیریز میں کر لی ہے اور اب دوستو چوتھا اور پانچوہ مقابلہ جو کھیلا جائے گا وہ سنیوار رویوار کے دن کھیلا جائے گا جو کی 13 اور 14 جولائی کو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو ہم آپ کے ساتھ لگتار بنے رہیں گے ہر ایک ماچ کے لیے دھنیواد